اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کنسپچنل نولیج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمل ڈیئر فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ فرینڈز ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میک کولیجٹ نے جو فرسٹ ایئر اسلامیات کے گیس پیپر جاری کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس گیس پیپر کو اگر آپ یاد کر لیتے ہیں تو آپ اسلامیات کے پیپر میں بہت اچھے مارکس حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آیات و احادیث کی اگر بات کی جائے تو ٹین ایئر کی تمام آیات و احادیث کا ترجمہ جو ہے وہ آپ نے یاد کر لینا ہے یا پھر آپ کی بک میں ٹوٹل ہی بیس ترجمے ہیں تو اگر آپ بیس کے بیس یاد کر لیں تو کوئی اس میں مشکل نہیں ہوگی مختصر سوالات کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے جو آپ کا سوال ہے وہ ہے قیبت اور اتحام یا جہاد اور جنگ میں جو ہے وہ آپ نے فرق لکھنا ہے محاسن اخلاق یا رضائل اخلاق میں سے کسی دو کی وضاحت کرنی ہے ذکر کے معنی و مفہوم اور اقسام لکھیں سہا ستہ یا اصول اربعہ کی کتابوں کے نام لکھیں توحید کی تعریف و اقسام تحریر کریں چار آسمانی کتابوں اور جن انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئیں ان کے نام تحریر کریں بنیادی اقائد کون کون سے ہیں ان کے صرف نام تحریر کریں مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام تحریر کریں زگاة کے مسارف لکھیں اخوت مساواد صبر و استقلال اخوہ و درگزر ذکر کے معنی و مفہوم لکھیں حدیث اور اس کی اقسام کی تعریف لکھیں حج کی اقسام کی تعریف لکھیں وحی اور اس کی اقسام کی تعریف لکھیں زکاة کے مسارف تحریر کریں شوہر اور بیوی کے حقوق مختصرا تحریر کریں رسول اور نبی میں فرق کو واضح کریں شرق کی تعریف اور اقسام کو بیان کریں منافق کی اقسام لکھیں ارکان کے معنی اور ارکان اسلام لکھیں پڑوسیوں کی اقسام لکھیں مکی اور مدنی صورتوں کا فرق لکھیں سنت کے معنی اور مفہوم لکھیں تفصیلی سوالات اگر آپ کو دکھائی جائے تو یہ یاد کر لینے آپ نے عقیدہ رسالت کو بیان کرتے ہوئے انبیاء کرام علیہ السلام کی حصوصیات تفصیل سے بیان کریں عقیدہ توحید کا کیا مطلب ہے اور عقیدہ توحید کی انسانی زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں عقیدہ آخرت کو تفصیل سے بیان کرنے کے بعد اس کے انسانی زندگی پر اثرات بھی تحریر کریں ارکان اسلام کے نام تحریر کرنے کے بعد قرآن و احادیث کی روشنی میں صلاحت کی اہمیت و فضیلت اور افادیت تفصیل سے بیان کیجئے عقیدہ اسلام کے نام تحریر کرنے کے بعد قرآن و احادیث کی روشنی میں صوم کی اہمیت بیان کرتے ہوئے اس کے اجتماعی فوائد تحریر کریں زکاة کی اہمیت و فرضیت پر نوٹ لکنے کے ساتھ اس کے معاشرتی و معاشی فوائد بھی تحریر کریں اج کی اہمیت و فرضیت کے ساتھ اس کے انفرادیو اجتماعی فوائد بیان کریں جہاد کے معنی مفہوم اور اقسام تفصیل کے ساتھ لکھیں قرآن و احدیث کی روشنے میں والدین اولاد میاں بیوی کے حقوق تفصیل سے لکھیں تو یہ تھا فرنڈ میک پولیجیٹ کا کمپلیٹ گیس پیپر جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اور اس میں سے اگر آپ تیاری کریں گے تو انشاءاللہ اچھے مات حاصل کر سکتے ہیں اس پی ڈی ایف کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے آپ لوگ اس کو ڈاؤلوڈ کر سکتے ہیں ملتے ہیں فرنڈ نیکس پیڈیو میں اجازت دیچھے کا اللہ حافظ